اللہ عذاب کی شکل کو بدل دیں گے ایک شکل کا عذاب نہیں ہوگا جب ایک شکل کے عذاب سے جہنمی اکتا جائیں گے تو اللہ عذاب کی شکل کو بدل دیں گے اللہ اکبر یہاں تک آتا ہے کہ جہنمی جب عذاب سے اکتا جائیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں اس عذاب سے تھوڑی کے لئے نکال دیں تھوڑی کے لئے نکال دیں جہنم کے کنارے پر اس طرح ساحل ہوگا جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے سمندر کا سمندر کا ساحل سمندر کنارہ ہوتا ہے نا جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسی جہنم کا بھی ساحل ہوگا ہر طرف جہنم کے جہنم کے ہر طرف ایک بڑا ساحل ہوگا سمندر کا جیسے کنارہ ہوتا ہے تو لوگ جہنم کے عذاب سے جب پریشان ہو جائیں گے تو پھر کہا جائے گے کہ انہیں ساحل کی طرف نکالو جب وہ ساحل پر آویں گے تو اس ساحل پر خجور کے درختوں کی طرح لمبے اور موٹے ساب اور گجے کے برابر خچر جو ہے خچر کے برابر اور گجے کے برابر بچو اس پورے ساحل پر ہوں گے وہ ان کی خالوں کو اس طرح ڈسیں گے کہ جیسے ان کی خالیں ادھڑ جائیں گی یہ سب پریشان ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ عذاب کی قسم جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت ہے تو ہمیں جہنم میں واپس لوٹا دے میں اس لئے عرض کیا ہے میں نے اللہ اکبر کہ جب دنیا میں آدمی گناہ کرتے کرتے ایک گناہ سے خطیقے میں دکھتا جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس گناہ کی دوسری قسم کیا ہونی چاہیے دیکھو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں گناہ کرتے 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 انسان کے اندر سے روح کی غزہ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے روح کی غزہ کی رغبت کیونکہ ہر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح جسم اور روح جسم اور روح یہ دو چیزوں کا مجموعہ کا نام انسان ہے جب روح کو اس کی غزہ نہیں ملتی جب روح کو اس کی غزہ نہیں ملتی تو روح بیمار ہوتی ہے روح کی دیماری کا اثرات دسمبر بڑھتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح انسان اپنی جسم کے لئے غزہ لیتے لیتے ایک غزہ سے طبیعت بھر جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کھانا بدل دیا جاوے کھانا بدل دیا جاوے بس اسی طرح جب آدمی گناہ انسان کی غزہ بن جاتے ہیں گناہ انسان کی غزہ بن جاتے ہیں گناہ غزہ بن جاتے ہیں ایسی غزہ بن جاتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں آدمی کھانے پینے کو سبر کر لے گا لیکن اگر گناہ کا عادی ہو گیا تو گناہ کو سبر نہیں کر سکتا گناہ کو جو آدمی جسم کے کجز اور غزہ بن جاتے ہیں تو آدمی جسمانی غزہ کو تو سبر کر لے گا لیکن گناہ کو سبر نہیں کرے گا ایسی طبیعت گناہ پر عمدہ ہوگی اللہ پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گناہ کا نشاہ شراب سے کہیں زیادہ ہے وہ تو کب ملے گی کب نہ ملے گی لیکن آدمی گناہ کے اسباب کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لے گا میں نے عرض کیا کہ جس طرح آدمی ایک گناہ کرتے کرتے اکتا جاتا ہے تو گناہ کے دوسرے قسم اختیار کر لیتا ہے یہ جب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے ہم نے عرض کیا کہ عیاش بن ابی ربیعہ جب یہ مکہ مکرمہ آ گئے اور اسلام سے نکل گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خط لکھا انہیں خط لکھا اس خط کے اندر اور کوئی نصیحت نہیں تھی اس خط میں صرف اس خط کے اندر صرف اتنی بات تھی صرف اتنی بات تھی قل یا عبادی اللہذین اصرفوا علیہ انفسہم لا تقنطوا میل رحمت اللہ اتنی بات تھی خط کے اندر فرماتے ہیں کہ اس فدن پڑھنے والوں نے اور مدینہ کو چھوڑ کر چلے جانے والوں نے جب اس خط کو پڑھا تو سبی میں نہیں آیا کہ آخر عمر نے یہ ہمیں کیوں لکھا ہے روایت میں ہے کہ وہ خط کو ہاتھ میں لے کر پہاڑ بچڑتے اور اترتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ عمر نے آیت ہمیں کیوں لکھی ہے ہمیں سمجھا دے عمر نے آیت ہمیں کیوں لکھی ہے ہمیں سمجھا دے فرماتے ہیں کہ اچانک دل میں یہ بات آئی کہ یہ آیت تو ہمارے لئے لکھی گئی ہے کیونکہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا اور ایک مرتبہ وہ فتنہ میں پڑ گیا تو وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا یہ اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہے یہ آیت اللہ نے ہمارے لئے لکھی ہے اور روبر نے ہمیں اس لئے لکھی ہے فوراں سواری پکڑی اور پھر سوار ہوئے اور واپس مدین عمرورہ آئے اور ہمیشہ کے لئے صحابی ہو گئے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت اس لئے تھی تاکہ غلطی کرنے والا اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو یہ میں یہ ساری بات اس پر یاد آئی کہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو گناہ کرنے والا اس لئے مغفرت کے مغفرت کے فضائن ہیں اور مغفرت کے وعدیں ہیں ہم نے عرض کیا کہ اصل دبعہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں گناہ کرنے والے کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں تقوی اور حیاء یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہر جگہ گناہ سے بجا سکتی ہیں لیکن اس زمانے میں تقوی اور حیاء یہ دونوں چیزیں اللہ کے لئے نہ رہی کیونکہ جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل اللہ کے لئے نہیں رہے سنو جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل اللہ کے لئے نہیں جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل اللہ کے لئے نہیں خاص طور پر حیاء اور تقوی حیاء اور تقوی سنو وہ سے حیاء اور تقوی خاص طور پر یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ تقوی اور حیاء یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے غیر کے لئے ہوئی نہیں سکتی حیاء اور تقوی یہ اللہ کے غیر کے لئے ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اگر تقوی اللہ کے غیر کے لئے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ کے کرنے میں مخلوق کا ڈر ہے حالانکہ مخلوق کے ہاتھ میں حساب بھی نہیں عذاب بھی نہیں حساب اور عذاب صرف اللہ کے آدمے ہے حساب اور عذاب صرف اللہ کے آدمے ہے حساب اور عذاب صرف اللہ کے آدمے ہیں صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صL s.o.o.o سے یہ رسول اللہ یہ تو بتائیے قیامت میں حساب کون لے گا آپ نہیں اس خیال سے کہ صحابی کو در پیدا ہوگا صحابی کو در بیدہ ہوگا فرمایا کہ سنو اللہ خود حساب لیں گے اللہ حساب خود لیں گے وہ بجائے درنے کے مطمئن ہو گئے اور یہ کہا کہ اگر اللہ حساب لیں گے پھر مجھے کوئی پھر مجھے کوئی پروانی پھر مجھے پھر مجھے کوئی پروانی نہیں ہے اگر اللہ حساب لیں گے پھر مجھے کوئی پروانی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو آدمی کریم ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے وہ جب غالب آ جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے میں نے عرض کیا کہ حساب اور عذاب کے تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اللہ کے غیر کے ہاتھ میں حساب بھی نہیں عذاب بھی نہیں تو جب حساب بھی اللہ کے غیر کے ہاتھ میں نہیں عذاب بھی اللہ کے غیر کے ہاتھ میں نہیں تو بھر آدمی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے کیوں ڈرتا ہے گناہ کرنے میں مخلوق سے کیوں ڈرتا ہے ابن عباس رضیہ فرماتے دیں کہ کسی گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا کسی گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کسی گناہ کے کرنے میں اللہ کی غیر کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے آدمی کوئی بڑا گناہ چھپ کر کر رہا ہو اور اچانک پردہ ہل جائے یا دروازہ کھل جائے یا کوئی آہٹ سنائی دے کسی کی تو آدمی گھبرا جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ڈر اور اس وقت کا گھب کی گھبراہت یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے سوچو تو سی اس لیے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے والا آدمی گناہ سے بچنے میں مخلص نہیں ہے اور ایک بات اور ہے کہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے شرمانے والا آدمی بھی حیاء میں مخلص نہیں ہے حیاء کے اندر مخلص وہ ہے حیاء کے اندر مخلص وہ ہے جو مخلوق جو خالق سے شرمائے حیاء میں مخلص کون ہے حیاء میں مخلص وہ ہے جو خالق سے شرمائے حیاء میں مخلص وہ ہے جو خالق سے شرمائے اور تقوی میں مخلص وہ ہے جو اللہ سے درتا ہو تقوی میں مخلص کون ہے جو اللہ سے درتا ہو وہ تقوی میں مخلص ہے اور جو اللہ سے شرماتا ہو وہ حیاء میں مخلص ہے وحیہ میں مخلص ہے جو جو اللہ سے شرماتا ہو وحیہ میں مخلص ہے اس لئے صحابہ اکرام کی حیہ کی ایسی صفت بیان کی گئی یسنون صدورہم لیستغفو منہ یسنون صدورہم لیستغفو منہ اللہ اکبر صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالی سے شرم کی وجہ سے قضائے حاجت میں اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لئے دوہرے ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں دوہرے ہو جاتے ہیں سجھے نہیں کھڑے ہوتے سجھے سجھے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ دوہرے ہو جاتے ہیں اللہ سے شرمگاہ کو چھپانے کے لئے اللہ سے حیہ کی وجہ سے سنو توجہ سے میں کیا کہہ رہا ہے یہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی قرآن میں کہ وہ قضاء حاجت میں بھی اپنی شرم نگاہ کو کھولتے نہیں ہیں اللہ صحیح کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرے کمرے میں اندھیرے غصر خانے میں بھی کپڑے اتار کر غصر نہیں کرتے کپڑے بہنے بہن غصر کرتے کیوں بہن یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ابھی تم حیائی ابھی تم بے حیائی اسی کو سنجھے ہو کہ مخلوق دیکھیں ہمیں اللہ سے شرم ہے میرے دوستوں عزیزوں مجھے